مقبوضہ جمعہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں یورپی پارلیمان کے شودہ ارکان کا یورپی یونین کے صدر اور نائب صدر کو تیسرا خط خط میں یورپی ارکان پارلیمان کا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و تشدد پر تشویش کا اظہار بھارتی فوج کشمیریوں کی آواز دبانے کے لیے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے خط کے مطابق انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے بیرو چیف اسلام آباد عدیل بڑائش نے ہمیں جوائن کیا ہے عدیل بتائے گا مزید اس خط میں کیا لکھا گیا جی یہ تیسرا خط ہے جب سے خصوصی سٹیٹس ختم کیا گیا ہے پانچ اگرز دوہزار انیس سے یورپی پارلیمان کے ارکین کی جانب سے چودہ ارکان نے یہ یورپی یونین کے صدر اور نائب صدر کو یہ خط لکھا ہے یہ تیسرا خط ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ جمع کشمیر کے لوگ سات دہائیوں سے جو مودی سرکار ان کی جو افواج ہے ان کے ظلم و بربریت کا شکار ہیں بھارتی افواج کشمیریوں کی آواز کو دبانے کے لیے بنیادی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیاں کر رہی ہیں مودی سرکار غیر قانونی کالے ایک کو دھال بنا کر چہریوں صحافیوں کو گرفتار کر رہی ہے انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور بہت سے صحافیوں کو تحریک آزادی کے حبارے میں ریپورٹنگ کرنے پر اٹھائے جا رہا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ کشمیریوں کو چھاپوں دھمکیوں یا جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے تمام بڑے شہروں میں انٹرنیٹ کی مسلسل بندش گزشتہ سال سے جاری ہے گزشتہ تین سال سے جاری ہے اور بھارتی افواج کے مظالم میں شتے میں جو ہے وہ شورش بڑھا دی ہے اور نتیجے میں نوجوان تحریک آزادی میں شامل ہو رہے ہیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کشمیر دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان ایک انتہائی خطرناک متنازف فلیش پوائنٹ ہے تو یونین صدر جو ہیں وہ میمبراند کے ایک حفاظات کو بھارتی حکومت تک پہنچ جائیں پچھنا مطالبہ کیا گیا ہے کہ بھارت کو کہا جائے کہ وہ بین و لقوامی قوانین کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور بھارت کشمیریوں کے اصلاح پشدد بات سلوکی اور انتیازی سلوک کو پوری بند کرے اور زمانت نہیں جائے کہ کشمیریوں کے بنیادی انسانی حقوق کا مکمل احترام کیا جائے ٹھیک ہے عدیل بڑائچ بہت شکریہ آپ کا